موسیقی ایرانی صدر سمیت وزیر خارجہ آیت اللہ خامنائی کے نمائندے آیت اللہ حاشم اور صوبہ آزربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت نو افراد جاں باک ہوئے ہیلیکوپٹر میں سوار کوئی بھی شخص زندہ نہ بچ سکا ملبہ ایک پہاڑ سے ملا ہیلیکوپٹر کو حادثہ صوبہ مشرقی آزربائیجان کے مرکز تبریز واپسی پر پیش آیا ایرانی صدر ڈیم کے افتدہ کے بعد تین ہیلیکوپٹروں کے کافلے میں تبریز واپسی واپس جا رہے تھے ہیرانکن طور پر صرف صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر کے ساتھ حادثہ پیش آیا باقی دو ہیلیکوپٹرز نے باحفاظت لینڈنگ کی حادثے کی وجہ موسم کی خرابی کو قرار دیا جا رہا ہے مگر باقی دو ہیلیکوپٹرز کی باحفاظت واپسی اور گزشتہ چند عرصے سے چلتے ایران اسرائیل سٹانڈ آف نے شکوک و شبات کو جنم دیا ہے ایرانی صدر کی وفات پر نائف صدر محمد مقبر نے چار سمال لیا قانون کے مطابق اب پچاس روز میں صدارتی انتخاب کرانا ہوں گے اسرائیل ایران کے اندر کاروائیاں کرنے کا ماضی رکھتا ہے سب جانتے ہیں اسرائیل ایران میں موجود دفاعی تنصیبات پر حملوں سے لے کر ایٹمی سائنس دانوں کے قتل تک میں ملوث رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس واقعے سے متعلق کیا حقائق سامنے آتے ہیں اگرچہ اسرائیل نے اس حادثے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے لیکن ابھی ہیلیکاپٹر کے بلیک باکس کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور دیکھنا ہوگا کہ ایرانی تحقیقات سے کیا فیکٹس منظر عام پر آتے ہیں ملکی طرف اگر نظر دھوڑائی جائے تو ہفتے کے روز اپنیران اتحاد کی مرکزی جماعت مسلم نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے صاحب کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے ساتھ ہونے والی چالیس سالہ زیادتیوں پر گلے شکووں کا دھیر لگا دیا کہا کہ انیس سو تیرانوے سے میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کیا وجہ تھی کہ نائنٹین نائنٹی تھری میں ہماری حکومت کا کیوں تختہ اُلڑ دیا گیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تھی اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سادش میں جو پوری طرح سے انوارل تھے اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے ہیں میاں صاحب نے پابندس علاصل بانی پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھا کہا دو ہزار تیرہ میں الیکشن جیتنے کے بعد بنی گالا گیا میرے پیٹ میں چھرا گھوپا گیا حکومت سبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے نواز شریف جاتا ہے بنی گالا چاہے مران خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ان سے کہا انہوں نے کہا جی اچھا جی بلکل ہم کریں گے ہم تیار ہیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا لندن چلے گئے جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا میرے کمر میں خنجر گھوم پر ہیں میاں صاحب دوزار سترہ کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت رنجیدہ لگے جب انہوں نے اپنے سیاسی حریف اور عدلیہ سے ایک قدم آگے جا کر عوام سے شکوا کیا کہ منتخف وزیر آزم کو ہٹایا گیا قوم چپ بیٹھی رہی میں قوم سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور قوم کو یہ جواب ضرور دینا چاہیے مجھے تھوڑا سا گلہ قوم سے بھی ہے اور پھر ایک وزیر آزم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تدخانہ لینے کی جرم میں فارق کر دی جاتا اور کام خاموش بیٹھی رہے یہ بھی کوئی بات نہیں میاں صاحب اپنے ساتھ چالیس سالہ مبینہ زیادتیوں کا تو شور کر رہے ہیں مگر کیا میاں صاحب یہ بھول گئے کہ کیسے انہوں نے نوے کی دہائی میں بینظیر کی حکومت کو گھر بیجنے میں کردار ادا کیا کیا میاں صاحب بھول گئے کہ میسا کے جمہوریت کرنے کے باوجود دوہزار گیارہ میں کالا کوٹ پہن کر میاں صاحب خود ایک منتقل وزیراعظم کے خلاف سلامباد ہائی کوٹ پہنچ گئے تھے قائد مسلمنی قنون کے قریبی خواجہ آصف صاحب برملا اظہار کر چکے ہیں کہ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ دوہزار انیس سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھی اور تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بیجنے کا کہہ رہی تھی کیا میاں صاحب اس سب سے بھی آشنا تھے کیا میاں صاحب اس بات سے بھی واقف نہ تھے کہ کس طرح دوہزار بائیس میں سندھ ہاؤس سے عراقین قومی اسمبلی برامد ہوئے اور ان سب واقعات کے نتیجے میں بننے والی حکومت جب کابینہ سمیت لندن میں میاں صاحب کے سامنے پیش ہوتی رہی تو کیا میاں صاحب نے پوچھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کیسے گھر بھیجا گیا نواز شریف صاحب اگر واقع عوامی بالدستی چاہتے ہیں تو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہ سکتے بلکہ انہیں اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ مل کر جمہوری جو ڈیموکراتک پروسس ہے جمہوری عمل ہے اس میں دخل دینے والوں کا راستہ روکنا ہوگا دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں نہائیت اہم دن رہاج اور مقوی شاعر احمد فراد صاحب کی بات کرے تو ان کی بازیابی کی درخواست پر جسٹس موسن اختر قیانی صاحب نے سمات کی جسٹس موسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ یہ انصاف کی راہ میں مداخلت ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتا دیں بندہ ہر صورت چاہیے پر سے اغواکار کا لیبل ہٹوائیں تفتیشی افسر ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر کا بیان کلم بند کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو جسٹس موسن اختر قیانی نے ماملے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم کو بلاؤں گا اور اگر ماملہ پھر بھی حل نہ ہوا تو ان کی کابینہ کو بھی بلاؤں گا اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد کے حلقوں کے لیے قائم الیکشن ٹربیورل میں این اے چھالیس ستالیس اور ارتالیس میں الیکشن بے ذابط کیوں کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی جسس تارک محمود جھانگیری نے کیس کی سمات کی سمات کے دوران جسس تارک محمود جھانگیری نے ریمارکس دیے کہ دو فارم پینتالیس ہیں ایک میں ایک بندہ جیتا ہوا ہے ایک میں دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا فارم اوریجنل ہے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں جو غلط بیانی کرے گا وہ جیل جائے گا آروز نے بھی بیش ہونا ہے ان سے بھی پوچھ لیں گے ٹربیونلز نے فورنزک آڈٹ کے لیے مواد بیرون ملک بھیجوانے کا اندیا بھی دے دیا جج صاحب جواب جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن اور ادم حاضری پر آروز کے رویے پر سخت بھرم نظر آئے جسس تارک جھانگیری نے استفسار کیا کہ اٹھارہ دن دیے تھے ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا آروز کو بھی آخری موقع دے رہے ہیں اگلی سمات پر اگر حاضر نہ ہوئے تو اشتہاری قرار دیں گے کیس کی سمات اگلے حق ملتوی کر دی گئی اسلامباد کے ان حلکوں پر پتن کولیشن نامی ترقیاتی تنظیم ہے اورگنائزیشن ہے اس نے تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جس کے مطابق فارم فورٹی فائیو میں ہارے ہوئے امیدواروں کو فارم سیتالیس میں بھاری مارجن سے جتوا دیا گیا اس رپورٹ کے آداد و شمار نہایت پریشان کن ہیں انتخابی بے ذابتیوں پر جاری کاروائی اور اس رپورٹ کی ٹائمنگ کیا حکومت کے لیے بھی پریشان کن ثابت ہوگی کیا عدلی اور اسٹیبلشمنٹ میں جاری اس میں حکومت کوئی کردار ادا کرے گی مگر ایسا ہوتا میں بہرحال دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وفاقی وزیر قانون عدالتی کاروائی سے خوش نظر نہیں آتے آج کی اہم پریس کانفرنس میں آزم نظیر تارر صاحب کا کہنا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے رمارک سے تکلیف ہوئی سنسنی عدالتوں کا کام نہیں ہے اپنے دائرہ کار میں کام کیا جائے افواج وزیر آزم اور ان کی کابینہ کو عدالت میں بٹھانے کا کہنا مناسب نہیں آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے رمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سیکرٹری سارے آج ہیں افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آکے کھڑے ہوں پھر ہم وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے یہ عدالتوں کے منڈٹ نہیں ہے اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسری خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور اور زیادہ بیچینی پھیلیں عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں علی قاسم گلانی صاحب رینوما پاکستان پیپلز پارٹی اور بیرسر تیمور ملک صاحب رینوما پاکستان تحریک انصاف جو کہ دونوں مدے مقابل تھے گزشتہ روز اینے 148 کا جو زمنی انتخاب کا مارکہ تھا اور جس میں ایک کافی بھاری مارجن سے کافی ہیوی مارجن سے علی قاسم گلانی صاحب یہ سیڈ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک گلانی خاندان نے جو ایک نئی تاریخ رکم کی ہے پولٹیکل اور پارلمنٹری جو ریکارڈ قائم کی ہے اس حوالے سے گفتوکو کریں گے علی قاسم گلانی صاحب thank you so much for joining us بیرسر تیمور ملک صاحب thank you so much for joining us and it's a pleasure having you both on the show today especially کہ کل کیا جو یہ مارکہ رہا تھا گلانی صاحب آپ اجازت دیجئے میں بیرسر تیمور ملک سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ کہتی ہے کہ یہ جو نئی 148 کے زمینی انتخاب کو انہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کا تسلسل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے چہرے پر ایک اور سیاہ دبا ہے بیرستر تیمور ملک صاحب صرف آپ بتائیے کا کہ اگزائٹلی ہوا کیا اس حلقے میں اور گزشتہ روز کے زمنی انتخاب میں آپ جب یہ کہتے ہیں آپ کی جماعت کہ یہ ایک تسلسل ہے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کا سو شوڈ بھی ایکسپیکٹ کہ آپ بیٹر پرپیرڈ نہیں تھے اس بار نہیں جی ایسی بات نہیں ہے ہم بلکل پرپیرڈ تھے اور بھرپور کیمپین ہوئی میں بلکہ کاؤں گا دونوں طرف سے بھرپور کیمپین ہوئی ملتان پوری طرح باہر نکلا کیمپین کے دوران اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا گیا اور لیول پیس پیل یعنی کہ آپ کو ملی ہے اس بار جی جی ہم نے کھل کے کیمپین کیے بڑے بھرپور طریقے سے کیے جس کی وجہ سے اتنے ووٹ نکلے ہیں اور نکلنے چاہیے تھے لیکن ملتان کی خیر گرمی بہت تھی کل لیکن میں کچھ یہ چیزیں رکھوں گا تحفظات یہاں اور بلکہ اس پہ آپ بالکل جواب لیجئے گا علی قاسم سے بھی although it's not his domain per se لیکن دیکھیں چیئرمن سینٹ صاحب ان کے والد جو ہیں وہ سرکٹ آوس بیٹھ کے کیمپین کرتے رہے ان سب اس کیمپین ایکٹیوٹیز کی خبریں اگلے دن ملتان کے سارے مین اقباروں میں لگتی نہیں میں نے ریٹر کو بھی الیکشن کمیشن اف پاکستان کو کمپلینٹ کی آج تک اس کے اوپر نہ جواب آیا ہے نہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز آخری دن تک چینج کیے گئے اس کے اوپر میں نے اتراز اٹھائے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا گیا ان کے سپورٹرز نے یا شاید انہوں نے خود بھی پورے ملتان میں بڑی بڑی ہورڈنگز لگائیں اس کے اوپر بھی اتراز کیے ٹوکن کے طور پر ایک دو کوئی اتار لی گئیں باقی پورا ملتان شہر بڑھا ہوا ہے اللاؤٹ سائز سے زیادہ بڑے ہورڈنگز اور پوسٹرز سے پھر پولنگ ڈے پہ آ جاتے ہیں جی پولنگ ڈے پہ کافی سارے واقعات ہوئے لیکن ان کی آپ نے لیٹ کا ذکر کیا دیکھیں گلانی صاحب کے ساتھ ایک سو چار ووٹوں کا ریوائز فارم سنتالس کے مطابق فرق تھا جس کا مقدمہ چل رہا ہے اب چھے جون کو دوبارہ اس کی ہیرنگ ہے ان کے کیس میں اب یہ ہوا ہے کہ کمال ہو گیا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن ہے فار ایسیمپل وان تریڈی وان وہاں پہ سکسٹی سیون پرسنٹ ٹرن آٹ ہے زمنی انتخاب میں پہلے ان کو ایک سو کچھ وہاں سے ووٹ ملے تھے اس دفعہ چودہ سو کچھ ووٹ ملے ہیں اسی پولنگ سٹیشن سے ایک زمنی انتخاب میں اسی طرح بہت سارے پولنگ سٹیشن کے اوپر یہ کارنامہ انجام پایا ہے اب پتہ نہیں یہ جو ڈیفیٹ کا مارجن ہے جہاں پہ تینتیس ہزار تک یہ جو بھاری مارجن ہے اس کو آپ صرف ریگنگ یا آرو کا ایشو یا کہ آفس میں آپ کو انٹری بھی نہیں کرنے دی یا پھر فارم فوری فائیو کی جو منیپلیشن کا ایک بیانی ہے اس سے تو ایٹربیوٹ نہیں کر سکتے بہرحال نہیں جی بلکل دیکھیں بیلٹ سٹافنگ ہوئی ہے نیچرلی اس کے اندر اس میں کوئی ہمیں تو شک کو شبات نہیں لگتے یہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑے ہوں گے بلکل ووٹ پڑے انہوں نے کیمپین لیکن آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کل کا جو نتیجہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اسے یا چیلنج کریں گے نہیں میں تو ایکسپٹ نہیں کر رہا کل کا نتیجہ ایکسپٹ نہیں کر رہا لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے پچھلا نتیجہ جو تھا ہمارے سامنے تھا دوبارہ گنتی تک تو ہوئی نہیں فارم پیتالیس علی قاسم اور میرے سامنے پچھلی دفعہ آرون نے دکھائے لیکن دوبارہ گنتی کی جاتب نہیں ملی ان کے لوگوں نے بیانیاں یہ بنا دیا کہ جی دوبارہ گنتی ہو گئی آپ جلے گلانی صاحب میں آپ کے وہی سوال لے کے جاری ہوں دوبارہ گنتی نہیں ہو گئی تینہ ہزار پانچھا اور پچھلی دفعہ ریجیکٹ کیے اس دفعہ صرف ایک ہزار کچھ ریجیکٹ ہوئے ہیں مطلب سمجھ نہیں آتی وہی لوگ ہیں وہی عوام ہیں اور اتنے تضادات ہیں ہر چیز میں بہرحال آپ ان سے سوال کریں قاسم گلانی صاحب جو بیرس تیمور ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سرکیٹ ہاؤس میں آپ کے والد صاحب جو کہ چیئمن سینٹ ہے وہ کیمپین چلا رہے تھے دوسرا انہوں نے پریزائیڈنگ آفیسرز بھی آخری دن تک جو ہے وہ چینج ہوتے رہے ہورڈنگز بورڈز تمام تر جو ہے جس طرح سے آپ لوگ نے کیمپیننگ کی ہے اس پر ان کا بڑا گلہ ہے کیا کیسے رسپونڈ کریں گے اور الزام یہی لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشن میں آپ کے حق میں بڑے پیمانے پر رگنگ ہوئی ہے لو ٹرن آؤٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ملتان میں گرمی زادہ تھی اور شہروں میں لو ٹرن آؤٹ دکھا گیا اور ان کو پتا بھی ہے کہ لو ٹرن آؤٹ کا نقصان ان کو ہوا ہے جہاں تک تحاتوں کی بات ہے اور کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پہ موبیلائزیشن زادہ تھی اور ہماری ٹیمز نے اچھا کام کیا وہاں پہ انہوں نے ووٹر نکالنے میں وہ کامیاب رہے ظاہر ہے ہنڈر پرسنٹ جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہنڈر پرسنٹ منٹین کرنے میں کام نہیں کر سکتی لیکن ایک دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ٹرن آؤٹ اچھا رہا میں آپ کو ایک دو اور ایسیمپل دے دیتا ہوں نیرے سامنے کی پولنگ سیشن پڑا ہوئے جہاں پر سترہ سو ٹوٹل ووٹ کا آس ہے جی یہ لوہار والا ہے ملتان نائنٹی فور پولنگ سیشن جہاں پر تین سو تیس ووٹ ان کو پڑے ہیں تیمور الطاف مہے صاحب کو تین سو دس ووٹ ہمیں بھی پڑے ہیں تو ٹرن آؤٹ اچھا کھاسا رہا ہے وہ ایک بہرحال وہ ایک حوالہ دے رہے ہیں جس میں سی سی سیون پرزنٹ ٹرن آؤٹ رہے جی ہاں ہو سکتا ہے پیفٹی سیون پرسنٹ وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوا یہ قادر پور راما کی بات کر رہے ہیں وہ ایک شہر ہے وہاں پہ دونوں پارٹیز کی بڑے سٹرانگ گروپ موجود ہیں ان کے پاس رانہ ملک ارشت مہے صاحب تھے ہمارے پاس ہمارے ایم پی ہیں ملک واسک مزر ران صاحب وہ ہیں انہوں نے آپس میں ان کے گھر کے پولنگ سیشن سے ظاہر ہے انہوں نے ووٹ نکالنے میں ہم کامیاب رہے اس میں اور تو کوئی مجھے بجا نظر نہیں آ رہی سو گلائی صاحب کیونکہ بہر سے تحمور ملک صاحب بھی اور میں ابھی ان سے مزید ان کے کیا آپ یہ لائے عمل اختیار کریں گے انہوں نے آلریڈی کہے کہ میں ایکسیپٹ تو نہیں کر رہا اس کو سو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر معاملہ آڈٹ کی طرف بھی جائے دیکھیں میرا مجھے تو اس دن بھی کوئی اعتراض نہیں تھا جب ان کی لیڈ اتنی کم تھی مجھے اور آرو آفس میں پوری دنیا نے دیکھا جب بیرشتر تحمور علداف مہی صاحب نے ریکاؤنٹ مانگا اور میرے سے جب پوچھا انہوں نے تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ بیرشتر تحمور مہی صاحب کو ریکاؤنٹ دیتے ہیں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس دفعہ بھی یہ اگر ریکاؤنٹ ان کا بنتا نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آرڈٹ کرا لیں آرڈٹ کے لیے بھی انہوں نے جو کنسرن آثورٹیز ہیں ان سے ہی کرنا ہے ان سے ہی مانگنا ہے میں تو نہیں دے سکتا لیکن آپ نے کہا ریکاؤنٹ بنتا نہیں ہے لیٹ می آسک بیرشتر تیبور ملک صاحب گلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکاؤنٹ ایک تو بنتا نہیں ہے جی 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 دیکھیں میں اس پہ صرف یہ کہوں گا ظاہر ہے ہر دفعہ طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے یہ صحیح کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریکاؤنٹ کی اگر بنتی ہے چیز تو ہونے دیں لیکن آرڈٹ صاحب نے جو پچھلی دفعہ تھے انہوں نے اپنی سوچ یہ رکھی کہ ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ اتنا تھوڑا مارجن تھا تو اس دفعہ تو ڈیفرنس اتنا پیدا کر دیا گیا ہے کہ ریکاؤنٹ والی بات تو ختم ہو جاتی ہے تو کچھ اور ہی ہوگا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ طریقہ واردات اس بار مختلف تھی اس پہ ذرا الابرائٹ کریے گا کیا طریقہ واردات تھی کیوں نہیں آپ کاؤنٹر کر سکے ابھی تک تو پاکستر تحریکن صاحب کو بھی ایکسپیرنس کرتے کرتے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا دیکھیں دیکھیں فارم پنتالیس کئی جگہ پہ پہلے سائن کرا لیے گئے تھے میرے پولنگ چیز پولنگ ایجنس نے کئی جگہ کے اوپر جی جی میں ان کا جواب لے گا میکاسی میں نے آپ کو بات کرنے دی میں کہتا ہوں آپ کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے کمپلیٹ کریں میں انگلائی سب کے بات ہوئے ہیں یہ ان سے سوال ہے اور میرا سوال ہے دیکھیں یہ نہ میرا اب تو میرے تو دو الیکشن ہو گئے ہیں علی قاسم کا پہلا الیکشن تھا نہ ان کا یہ آخری الیکشن ہے نہ میرا آخری الیکشن ہے سو بات یہ ہے کہ منصفانہ طریقے سے غیر جانبدارانہ طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو الیکشن کا انعقاد ہے اور صرف پانچ بجے تک نہیں اس کے بعد کا بھی جو عمل ہے اس کا صحیح طریقے سے ہونا جمہوری اقدار کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے مطلب اگر کوئی یہ سمجھے یا یہ کہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کو اکیس اپریل کو اور انیس میہ کو منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں تو یہ نہیں بانا جا سکتا سو اب میری بات تو یہی ہے میں تو اپنی قانونی جو بھی اس وقت آپشن ہیں ان کو آویل کروں گا تو آپ ریکاؤنٹ کی طرح بھی جائیں گے آپ آڈٹ بھی چاہیں گے دیکھیں ریکاؤنٹ کیا کرنا اس کے اندر اس وقت جو اس دفعہ چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں پہ ووٹے ٹرن آؤٹ زیادہ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ لوکل لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے ایم پی کا ذکر کیا میرے ساتھ اسی ایم پی کے مخالف دو ایم پی میرے ساتھ موجود تھے اسی جگہ کے اوپر تو سکسٹی سیون پرسنٹ جہاں ٹرن آؤٹ ہوا ہے میرے وہاں پہ سو ووٹ کم ہو گئے ہیں ان کے ایک سو چالیس کچھ سے اٹھ کے چودہ سو کچھ ووٹ ہو گئے ہیں سو مطلب it's very odd and unique اور اس طرح کی اور examples بھی مجھے موقع دیں بات یہ ہے کہ میرے لیے ان کے لیے سب کے لیے اس نظام کو بہتر رہنا پڑے گا اگر کس کوئی اور قرار ہے ان کو اور کوئی تحفے میں دے رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی آپ نے یہ بڑا سنگین الزام لگایا ہے تیمور صاحب آپ نے اداروں کے حوالے سے بھی بڑا سنگین الزام آپ نے یہ آیت کرائے کہ پرہیپس انہوں نے ان کی معاونت کی ہے you'll have to still establish it because آپ کے گزشتہ روز کا بھی بیان تھا جہاں پر آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ Marshall Law کی imposition کی بھی بات کر رہے تھے demand کر رہے تھے کہ بھئی آکے لگا دیا جائے وہ میں اس پر یہ بات کروں گا صرف اندین علی قاسم can respond or talk further میں صرف یہ کہوں گا کہ جی بالکل مجھے دکھ ہے مجھے نظام کے اوپر افسوس بھی ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اور پورے پاکستان کو آپ ایک منصفانہ شفاف election نہیں دے رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہا ہے جو returning officer ہے ملتان کا اس نے کل پورا دن میرا فون ہی نہیں اٹھایا DC اور کمیشنر نے فون نہیں اٹھایا انتظامیہ نے فون نہیں اٹھایا میں ملتان پربلک سکول کے باہر موجود تھا ان کا جواب یہ تھا کہ جی کسی بھی امیدوار کو اندر نہیں جانے دیں گے آپ کو بھی نہیں جانے دیں گے بھئی کسی اور امیدوار کا تو کوئی گلہ نہیں ہے نا نظام کسی اور کے ساتھ ہے اس وقت انہوں نے اندر جا کے کیا کرنا ہے میری موجودتی میں سب کچھ ہوتا جی جی تیمور ملک صاحب میں آپ گلانی صاحب صاحب اچھا ایک سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ پوم پنتالیس کو پہلے سائن کرا لیا گیا مجھے یہ بتائیں کہ پوم پنتالیس جو پہلے سائن کرا لیا گیا اس میں ان کی ایجنٹس کے بھی سائن ہم نے پہلے کروا لیا تھے مظہب this is an absurd kind of a thing کہ ان کے ان کے پولنگ ایجنٹس کے بھی دستخت ہیں جن کو کلیم کر رہے ہیں یہ کہ وہ پوم پنتالیس پہلے سے سائن شدہ تھا پہلے نمبر پہ یہ بات ہے دوسری بات انہوں نے قادر پور راما کی ایک مقصود پولنگ سیشن کی بات کی ہے جہاں پہ ہمارے واسف مدر ران تھے اور ان کے پاس وہاں پہ ارشد ران صاحب تھے واسف مدر ران کا ہلکہ کٹ کے دوسری جگہ چلا گیا ان کا گھر شہر میں ہے لیکن وہ الیکشن باہر سے لڑ رہے تھے جنرل الیکشن آرٹ پروری کے الیکشن میں وہ خود ان کی پوری فیملی شہر چھوڑ کر اپنی کانسٹوئنسی میں اپنے بھائی کی یا واسف مدر ران صاحب کی کمپین کر رہے تھے اس دفعہ پورے ملتان میں ایک الیکشن ہو رہا تھا اور سارا پوری واسف مدر ران کی پوری فیملی پلس علی موسیٰ گلانی پلس ہمارا جو وہاں پہ لوکل گروپ ہے قادر پور راما کا وہ سب لوگ انوارڈ سے ایک کانسٹوئنسی میں لگے ہوئے تھے یہ ان کا دوسرا الیکشن تھا گلانی خاندان کا یہ کوئی پچھلے دس سالوں میں پانچمہ الیکشن ہے قادر پور راما میں تو ہم تو ہماری جو مشینری ہے اور ضربہ ہے ایک ایک گلی کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں سے گروپنگ کہاں کس کے ساتھ تھی anyways that was done لیکن جہاں تک ان کی آرو آفس میں نہ جانے کی بات ہے اس میں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آرو آفس میں تو کنسولیڈیشن کا عمل آج تھا آرو آفس میں ان کو بلایا گیا یہ آئے نہیں نوٹس لگا کچھری میں ساتھ کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا he didn't show up میں نے ان کی غیر موجودگی میں آج وہ کنسولیڈیشن کا عمل مکمل ہوا ہے جب پچھلے الیکشن میں ہم نے کٹھے دونوں نے مل کے کنسولیڈیشن کا عمل مکمل کروایا تھا جہاں تک ان کے مارشل لاؤ لگانے کی بات ہے میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں ہم لوگ سب سیاسی لوگ ہیں ڈیموکراتک لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکرسی شوڈ کنٹینیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں الیکشن ہار جاؤں تو ڈیموکرسی کو ریپ اپ کر دیا اور نازیب وقت ہوا یہاں پر ایک بریک اپ بریک بار دسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہماری ساتھ رہے گے موسیقی موسیقی ویلکم بیک ہماری ساتھ پروگرام میں شامل ہے بیرستر تیمور ملک صاحب اور آلی کاسم گلانی صاحب اور گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں how does it feel to be the third sibling in the national assembly آپ کے ایک بھائی provincial assembly میں بھی ہیں آپ ماشاءاللہ سے پانچ members ہو چکے ہیں اور ساؤت ساؤت پنجاب کی اگر ہم سوال سن لیجے ساؤت پنجاب کیا آپ agree کریں گے اس بات سے that it largely thrives on یہ جو clan politics ہیں یہ جو electables ہیں کیونکہ مزاریز ہیں یا خوساز ہیں یا گلانیز ہیں ہمیں وہی dominate کرتے ہوئے نظر آنے so perhaps candidate جو ہے وہ زیادہ matter نہیں کرتا وہاں کے لوگوں کے لیے perhaps دیکھیں you are right اگر if you go in southern پنجاب politics you would see کہ وہاں پہ ایک بڑی families کی جو politics ہے وہ ابھی تک موجود ہے لیکن جس constituency میں ہم election لڑ رہے تھے یہ اب شہری constituency بن چکی ہوئی ہے کافی حد تک اور اس میں نئے لوگ آگ چکے ہوئے ہیں اس میں اس میں یہاں پاکستان یہاں پاکستان یہاں پاکستان بنا ہے جب سے الیکشن ہو رہے ہیں تب سے گلانیز میں بہت پاکستان پاکستان میں 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 پاکستان میں میڈیا سائٹ پہ پاکستان اسیس کرتا ہوں اور میرا زیادہ کام بیک سائٹ پہ رہتا تھا پارلیمنٹری پاکستان افیشلی آپ کے ایک لانچ ہو چکی ہے تیمور ملک صاحب جو گلانی صاحب کی گفتو کو سونے تے پولنگ ایجن کے حوالے سے پوچھ لیا ہے کہ آپ کے پولنگ ایجن نے دستخط کیوں کی تھے اس فارم 45 پہ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جہاں آپ ناکام کیوں ہوئے اس کو کیش کرنے میں دیکھیں ووٹر نکلا ہے ہمارا گنمی کے باوجود 52 thousand ووٹر نکلا ہے اور عوام نے ملتان کی ثابت کیا کہ یہ ہلکہ کسی ایک خاندان کا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے یہاں دھڑے کی سیاست بھی ختم ہوگی میں سلکے کے اندر میں سمجھ تا ہوں کہ مجھے ووٹ پڑا ہے وہ یقینی طور پر پارٹی کا ووٹ ہے وہ میں کلیم نہیں کرتا کہ شخصیت کا ووٹ ہے پچھلی دفعہ بھی پڑا ہے اور اب گلہ بنتا ہے کہ جس طرح نظام چل رہا ہے اس میں میرے جیسا قانون دان تو جمہوری اقدار ہی چاہتا ہے میں کیوں دو دفعہ الیکشن لڑوں گا سب کے خلاف اور یہ الیکشن سب کے خلاف ہی تھا کہ جمہوریت میں بلیو نہیں کروں گا میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں قانون اور انصاف کی پاسداری چاہتا ہوں عدلیہ کی پاسداری چاہتا ہوں حکمرانی چاہتا ہوں ان چیزوں کے لیے ہی ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے لیکن بات یہ جس طرح حالات ہیں جو سارے واقعات پچھلے سال کے اندر ہوئے ہیں تو اس سے سوال تو اٹھتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں مزید ہمارے ہاں ملتان کی عوام نے جتنا مجھے پیار دیا ایک فرس ٹائنگ پولیٹیشن کو اس سال کے اندر اس سے بہت امیدیں بنتی ہیں ساسات آپ اپنے کاندو پہ بڑا بوجھ بھی کیری کر رہے ہیں جہاں پہ دو دواب آپ کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے یہ جو آن بپی صاحب جس طرح سے گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے سے کمیونکیٹ کر دیا گیا تک تیس پینتیس ہزار کی لیڈ ہوگی اس سے جیتیں گے ایسی کیا خبریں آپ لوگ کے پاس اور یہ وزیر داخلہ کے ملتان کے دورے سے کیوں لنگ کیا جا رہے ہے یہ اچھا سوال ہے جی میری اون بپی صاحب سے اس پریس کانفرنس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی میں نے بھی اس کی ڈیٹیلز لینی ہے لیکن انہوں نے یہ بات شام کو تب کر دی تھی رات کو جب ابھی آدھے ریزلٹ آئے تھے اور انہوں نے کہا جب پورے ریزلٹ آ جائیں گے آپ دیکھیں گے کتنا ڈیفرنس ہوگا اور اتنا ہی ڈیفرنس ہے کہیں سے لوگوں نے مقتد حلقوں کے بھی دوست ہوتے ہیں ان کے آگے دوست ہوتے ہیں تو کہیں سے خبر یہ آگئی کہ جی اتنا ڈیفرنس ہوگا اور اس میں مایوسی پھلانے کی بھی کوشش تھی کہ لوگوں تک بھی یہی بات پھلائی گئی ہوگی ظاہر ہے ہمارے سب کی سپورٹرز کو عوام کو کہ آپ جو مرضی کر لیں گرمی میں نکل کے ووٹ ڈال لیں پھر بھی جیتنی تو سیٹ آپ نے ہے نہیں کیونکہ فیصلہ پہلے سے ہوا ہے کہ 34-35 زار کا فرق ڈالے گا جی 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 گلائی صاحب فائنل کومنٹس 34-34 ہزار کا جو لیڈ کے مارجن سے جیتنے کی بات تو پہلے کنوے کر دی گئی تھی تیریک انصاف کو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا ٹرن آؤٹ کے بارے میں کہ ان کا ووٹر نکلا انہوں نے جنرل الیکشن میں 63-37-70-000 ووٹ غالباً لیے تھے ان کا ووٹر 20-000 ووٹ کم ہوا ہے ان کا ووٹر نہیں نکلا اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا سب کے خلاف الیکشن لڑا تھا تو میں آپ بتاؤں کہ ان کی کیمپین ہی اکیلے نہیں کر رہے تھے ان کے ساتھ ان سے ضعبہ کمپین دین قریشی اور مہربانو قریشی صاحبہ کر رہی تھی اور ان کو پتا بھی ہے اور قریشی خاندان اتنی انہوں نے تو اپنے مہربانو مہربانو اور گھر کے پرد جو وہاں پہ پھر دے تو یہ بات تو ایسے نہ کریں تو دین قریشی is not related to you بیرش صاحب سکمبر بوستن جو کہ میرا تو اور کوئی بھائی نہیں ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بھائی ہیں جس لیے ووٹ صرف عمران خان کا ہے تو عمران خان کے امیدوار کے ساتھ چلنا چاہیے دیکھیں یہ باتیں صحیح ہیں لیکن مایوسی پھلائی گئی ہمارے ووٹرز کے اندر باوجود پولنگ ڈیک پر آئیتنگ جیت ہماری تھی اس کے بعد بھی آپ کا ووٹ کم ہوا ہے چلیں اب ملک ملک صاحب اس کے پر بات بنتی ہے کرنی آپ کو جیسرہ یہ فارم 45 کٹھے کرنے خواہدین کے پھلائی جاؤں گا انشاءاللہ تو اپنے 275 فارم 45 اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور میں ان کو دکھاؤں گا سب کو 200 out of 275 polling stations we ہمارے ٹائے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب آپ بھی 45 کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اکھٹے کر لیں اور جہاں پر آپ 45 ہمارے پولنگ ایجنٹس تھی ان سے صبح لے لئے گئے انہوں نے کر دی زائر ہے وہ آکے اب اس نظام کے خلاف ایفی ڈیوٹ نہیں دیں گی خواتین ہیں وہ بھی ملتان کے ہمارے سلکے کی بہت سارے مسائل ہیں لیکن آپ نے کہ اوڈٹ کی طرف معاملہ جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے اور گلانی صاحب آپ کو اوبجیکشن نہیں ہوگی دیکھیں گے اوڈٹ میں کچھ تو کوئی بات سامنے آئے گی یہ وقت ایک جیسا کبھی بھی نہیں رہتا جتنی دفعہ بھی آئیں گے جیت ان کی بڑھے گی دیکھیں دیکھیں زلسکار علی بکر صاحب کے کیس کا فیصلہ بھی اتنی دیائیوں کے بات ہوا امید ہے کہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا اور اتنی دیر میں امید کر ہوں چلیں چلیں بہت شکریہ تینک یو سو مچ تیمور ملک صاحب کاسم گلانی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور ناظرین یہ ایک این اے اون فورڈی ایٹ کے زمنی انتخاب کا مارکہ تھا جو گزشتر روز آپ نے دیکھا اوور آل جو لوزنگ کیاندیڈ تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فری این فیر اور جو ایک لیول پلین فیل تھی وہ تو محصر تھی لیکن اس کے بعد شکست کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آل ایلیکشن کے حوالے سے ایرادہ رکھتے ہیں اور اس کے طرف معاملات بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے گلانی صاحب نے کہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے آروز پیشی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں اور پتن کی جو انکی ریپورٹ ہے اس میں بھی بڑے انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے آج انتہائی اہم کیسز کی سامات سلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی جہاں پر مغوی شائر احمد فرحاد صاحب بڑا ہی الامنگ بڑا ہی کنسرننگ اور بہت سنگین معاملہ ہے کہ وہ کئی روز سے لا پتہ ہیں وزیرت دفاع ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں وہ نہیں جانتے وہ ان کا بھی نہیں پتا کہ وہ مسنگ ہیں یہ معاملہ اور آج کے انتہائی اہم ریمارکس جسس موسیٰ نختر قیانی صاحب کے اس سے متعلق آج عدالت کی پیشی میں ہوا کیا تفصیلات کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے اور آج ایک اور معاملہ بھی جو این اے فوری سیکس سیون اور فوری ایڈ کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ہم ضرور جان چاہیں گے کہ اسلام باد کی جو یہ کونسی ٹوینسیز ہیں اس میں آج آروز پیش نہیں ہوئے اگلی پیشی کے لیے سخت عدالت کے اس حوالے سے بڑے اہم ریمارکس ساکر بشیر صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر چکے ساکر شروع کریں گے احمد فراد صاحب کے اس ماملے سے انتہائی سنگین ماملہ ایک سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ بھی کیا جا رہا ہے اور جسیس موسیقی اکھتر صاحب کے انتہائی اہم ریمارکس سامنے جو آئے ہیں آج کی پیشی میں ہوا کیا ان کی جو وکیل تھی انہوں نے کیا تفصیلات پروائیڈ کی ہیں ان کے ویراباؤٹس کے حوالے سے اور عدالت لگ رہا ہے بظاہر کے بڑے اس کو سنجیدگی سے جو ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلی پیشی پر یہ معاملہ یا سٹیٹمنٹ جو ہیں سامنے آئیں جن سے طلب کی جا رہی ہیں اگلی پیشی کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ سیکرٹی دفاع کو آج کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ جواب دیں گے نیکس پل کو ذاتی حصیت میں جی نیکس کل تو ان کو کل تین بجے سیکرٹی داخلہ و دفاع کو ذاتی حصیت میں بلائے کیونکہ ان کا جواب نہیں آیا تھا آج کے لیے رکھا ہوگا تا صبح نہیں آیا پھر تین بجے رکھا پھر نہیں آیا تو پھر کل ان کو تین بجے بلائے گیا ہے اس میں جو احمد فرہاد ہیں ان کے حوالے سے عدالت نے پوچھا سس پی آپریشن سے انہوں نے کہا وہ دشت نہیں ہے تو وہ اس ملک کے شہری ہیں تو ان کی پروٹیکشن زیاری سی بات عدالت نے کرنی ہے پھر ان کی جو وائف ہیں ان کی جانب سے آج میڈیا سے بات کی گئی اور انہوں نے پھر الیج کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سیٹرڈے کو کوئی کالز آئی تھی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پیٹیشن واپس لے لیں وہ آ جائیں گے سیٹرڈے شام تک وہ نہیں آئے تو آج پھر انہوں نے کہا کہ آج ہم پیٹیشن واپس نہیں لے رہے ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کو آگے چلائیں گے پھر جسرس محسن اختر کہا نہیں وہ کافی سخت ریمارکس آئے پہلے ابزرویشن تھی وہ بہت سخت تھی اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں آئے روز کچھ کیسز اس قسم کے مسنگ پرسن کے کیسز جو بلوچ کے حوالے سے کمیشن کی ریپورٹ پہ بھی آج کل ہیرنگ چل رہی ہیں اس سے قبل بھی جو مسنگ پرسن کی کی کیسز آتے رہے تو جسس کیانی جو ہے انہوں نے ایک بات کی کہ آئی جی اسلام آئے ہیں تو جب یہ ملنے آئے یہاں پہ ایک میٹنگ تھی ہائی کورٹ میں تو میں نے ان کو بڑا کٹیگوری کلی کہا اس جورس دکشن سے کوئی بندہ اگوا نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کے خلاف کوئی بھی کوئی کرمنل ایکٹیوٹی میں کوئی ملوث ہے وہ جس لیول کی بھی ہے آپ ان کے خلاف پرچہ ترج کریں کاروائی کریں اور ان کو کوٹ اف لا کے سامنے پیش کریں لیکن بندہ اگوا نہیں ہونا چاہیے تو اب دو دفعہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو اگزیمپل بنائیں گے کہ اس کو ایک لوجیکل انڈ تک لے کر جائیں گے اب دوسری جانب سے جو وزارت دفاع کے نمائندے تھے انہوں نے کٹیگوری کلی ڈینائے کیا ان الیگیشن کو جو پیٹیشنر یا ان کی جو ایلیہ ہیں جو احمد فراد ان کی لگائے گئے کہ ان کو کالز آئی تھی انہوں نے ادارے پر انہوں نے اٹھایا ہے تو وزارت دفاع کے نمائندے نے یہ کہا کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں یہ ٹھیک الیگیشن نہیں ہے اور ان کے پاس نہیں ہے کہ 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 اسلامباد ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں یہاں سے ایک بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے پولیس ہے اگر ان کو کسی کو نہیں پتا تو وہ کہاں پہ ہے کس نے یہ دیکھنا ہے کیا کوئی مطلب تھرڈ فورس ہے کسی دوسرے پچھلے دن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بیرونی کوئی ایجنسی کوئی ادارہ ہے کہ جو اٹھا کے لے گئے یہاں پتہ ہی نہیں یہاں مطلب گاؤں دیہات ہے جہاں سے اٹھایا گیا اس لئے عدالت زیادہ جو کنسرنز ہیں عدالت کے بھی اور خاص طور پر ایک عام شہری ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کی فیملی آتی ہے اس کی فیملی کے لیے ہوت صرف عدالت ہے اب وہ کہاں جائے گی پولیس کا تو آپ پتہ نہیں کچھ کہیں پہ جب آپ نے مینچن بھی کیا جسیس موسیٰ اخفر کیانی صاحب نے جہاں پر بولا وزیر آزم اور ان کی کابینہ کو بھی طلب کیا جائے گا پھر آپ نے دیکھا ایک اور دھونہ دار پریس کانفرنس کی گئی وزیر قانون جناب آزم وزی طارق صاحب چیز ہے کہ ججز جب سے انہوں نکھایا کہ ہم ایک تو انسٹیٹوشنل رسپونس ہوگا اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب قدر تبدیلی نظر آ رہی ہے ہائی کورٹ میں ججز میں تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ ایک فیکٹ ہے آج کی دو بڑی ہیرنگز تھی تو وہ دونوں میں کہیں نہ کہیں تبدیلی نظر آئی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایکس فریق کو زیادہ فیور ہے اور بی کو نہیں نہیں مطلب کوٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے وہ تبلیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کوٹ ریپورٹرز ہیں ہم کرتے رہتے ہیں تو جو لنک آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے جس قسم کے واقعات ہیں وہ خاص طور پر انہوں نے جو وہاں پہ نمائندے آئی ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کبھی اگواہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا آپ کیسے یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اس فیملی کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی کیا اس بچوں کے ساتھ اس کے والدین کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی کیا آپ اس کا احساس کر سکتے یا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھیں اس فیملی سے پوچھیں ان بچوں سے پوچھیں کہ جن کے ساتھ بیت رہی ہے ان کا کوئی پیارہ اگر اس طرح لا پتہ ہو چکا ہے تو وہ کیسے اس کو مطلب کرتے ہیں میں وہ ملوث ہے تو اب اس کی پوٹیشن ہم خارج کر دیں گے آپ ان کو پیش کریں مطلقہ کوٹ میں ان کے خلاف ثبوت لائیں ان کے خلاف ٹرائل کریں پرسیکیوٹ کریں سزاد دوائیں لیکن لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لا پتہ کر دیں جو ایک آخری چیز جو جسس جو 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 ہماری ہسٹری ہے جہاں تک میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو بڑے فیصلے آئے ہیں جن میں ایک جسس ستر من اللہ اور جسس محسن اختر کیانی میسنگ پرسنز کے کیس میں جہاں پہ دائریکٹ جو سیکٹیز ہیں سیکٹی داخلہ ہیں آئی جی ہیں چیف کمیشنر ہیں مطلب پوری ایک چین جو جو اس کی ذمہ دار تھی کہ ایک شہری اگر اسلام بات سے پتا ہو ہے تو پوری جو چین ہے اس ساری چین کو جرمانے کیا تھے ان کے خلاف یہ لکھا تھا کہ یہ کیونکہ ناکام ہوئے ہیں ایک شہری کی پروٹیکشن سے ان کے خلاف تین ماہ بعد ان کے مائنڈ ہے ان کا موجود ہے اگر اگر ایمپلیمنٹیشن اس کی طرف معاملہ جا رہے اور جو لو منسٹر کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ پریس کانفرنس میں آ کے انسٹیوشن کے ڈومین کا بار بار ذکر کیا جائے کہ مداخلت نہیں ہو سکتی اور آئین اس پہ بڑا واضح ہے کہ کیا حدود ہے کیا واقعی عدالت اگزیکٹیو کو طلب نہیں کر سکتی نہیں اگزیکٹیو کے حوالے سے چیف جسس قاضی فائیس انہوں نے پچھلے دنوں ایک وضاحت کی کہ انہوں نے کہ پرائیم منسٹر اور جو کیبینٹ ہے ان کو استثناء حاصل ہے ہم نہیں بلا سکتے لیکن دوسری طرف ماضی میں بلایا جاتا رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی جو کاکر صاحب تھی ان کو بلایا گیا تھا اسی مسنگ پرسنس کی کیس میں جسس محسن اختر کیانی نے ہی بلایا تھا اور وہاں پہ سماعت ہوئی تھی بلانے کا مقصد میرا خیال ہے تذہیق نہیں ہوتی بلانے کا مقصد اس معاملے کے پیچھے جوڑی ہوئی حساسیت اور جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور جو وہ فیملیز وہ لے کے آتی ہیں ہوپ جب ان پہ عدالتیں بھی پورا نہیں اتر سکتی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کام آپ کا ہے آپ سٹیٹ ہیں اگزیکٹیو ہیں آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو ان کی ذمہ داری بتانے کے لیے جو ہے وہ اگر بلاتا بھی ہے تو بلائے جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ دیلیور کریں لوگوں کو ایک مثال ہے اگر چیف ایگزیکٹیو جو ہے ہمارے ملک آپ اس پر نوٹس لے کے انکوائری تشکیل دے دیتے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے کہ بندہ ہی اٹھا لیا گیا کدھر ہے لا پتہ ہے اس کی کوئی علم نہیں ہے مجھے ایک آخری بات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں وہ یہ کشمیر میں جو کمپیٹیٹیو ایکزیم ہوتا ہے ٹاپ اچھے کمپیٹنٹ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی کوئی ایزاد کشمیر میں ان میں کوئی الیکیشن ہے کہ وہ انہوں نے ایگزاجیریٹ کر کے کچھ ٹویٹس ٹویٹس کی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں لاب پرمیٹ کرتا ہے آپ اس کے خلاف کاروائی کر لیں اگر کوئی بنتی ہوگی تو عدالت چلا لے گی نہیں مدی ہوگی بس سامنے تو لکھ رہے ہیں کہ الزام ہے کیا جرم ہے کیا اس شخص کا اور اگر یہ تمام چیزیں بھی سامنے آرہی ہیں میں ساکیب صاحب آخر میں یہ ماملہ ہے اس میں بھی بیج میں ذکر کیا جیس تارک نے کافی اہم اور سخت رمارک ادھر بھی آئے ہیں اب یہ جو تین حلقوں کا معاملہ ہے جس میں آروز ہی پیش نہیں ہوئے ہیں اور اگلے اس میں طریقہ کار نہیں ہے آپ کو نوٹس کی ہے آپ سرکاری افسر ہے تو آپ کیوں نہیں آرہے باقی امین نحس تو وہ اپنے وکیل بھیج رہے ہیں تو بڑا سٹکٹ ہے معاملہ جو لگ رہا ہے کہ ایک فریق کے پاس فارم پہنٹالیس ہیں دوسرے فریق کے پاس فارم پہنٹالیس ہم بعد جو ریٹرننگ افسران ہے پرزائیڈنگ افسران اس کے بعد جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کا بڑا رول اہم ہے اب جو شیب شہین ہے علی بخاری ہیں یہ جو تیسرے ان کے کینیڈیٹ ہیں آمر مغل اب ان کے پاس جو پولنگ ایجنٹ ہیں جو گواہ کے طور پر لارہے ہیں ان کی گواہی ہوگی حلف اٹھائیں گے حلف کے بعد ان کی گواہی ہوگی گواہی کے بعد اس کی جرہ ہوگی اسی طرح دوسری طرف کو بھی پولنگ ایجنٹ سلانے ہوں گے یہ بڑا ایمپورٹن نکتہ ہے اب دیکھیں نا دو قسم کے فارم فورٹی فائیو دونوں میں فرق ہے اب تینوں حلقوں میں پینتیس چالی چالیس ہزار اس کا فرق ہے تو یہ حلف پہ یہ بتائے گا کہ یہ فارم فورٹی فائیو ٹھیک ہے اب دوسرے والے کو بتانا ہوگا کہ یہ فورٹی فائیو ٹھیک ہے اس لیے پھر ریٹرننگ اور یہ ذہن میں بڑھا لینا ہوگا جو جو جوڑ 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 ہوں گے جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں پہ ادم اعتماد ہونا نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹ ہے جو آٹھ فروری ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا اگر کوئی پارٹی کہے گی تو ہم پیرونے ملک سے بھی فرانسک کروائیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر کوئی پارٹی کہے گی تو ہم پیرونے ملک سے فرانسک کروائیں گے تو یہ فرانسک جو ہے وہ اگر election commission کے فارم 45 اور جو ان parties کے پاس فارم 45 وہ اٹھا کے اگر وہ بھی دیں تو آپ نے ریپورٹ بھی دیکھی ہوگی تو یہ situation میرا خیال ہے جو ریپورٹ ہوں پھر مصطفی نواز کوکر ٹی ایل پی ہیں مطلب یہ تقریبا ان کے جو تینوں الکوں ہیں جو لوگ پانچ ویں چھٹے نمبر پر تھے وہ بھی فارم 45 تو لیتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے مطلب یہ دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے پورے ملک میں یہی کچھ ٹرنڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو اگر تو اس لیکن میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ خبر آئی تھی کہ چھے جو ٹرابیونل کے جج ہیں وہ لاؤرائی کوٹ نے بیجے ہوگئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا تو وہ چھے ججز ہیں ان کے حوالے اس پہ بھی کورومنٹ کر رمارکز بڑے آئے ہیں اور وزیراعلہ پنجاب کی عدالت تلبی کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے اس حوالے سے جی بلکل وہ 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 کافی معاملات ہیں اور چیف جسس جو ہیں ان کا نام سپریم کورٹ جو ایلیویٹ ہونے کے لیے جو پرپوز کیے گئے نام ان میں نام بھی آگے ہے یہ بھی جو ٹریبیونلز ہیں ان میں اگر وہ چھے جج تینات ہوتی ہیں تو ہر جج کے والے سے ایک پرسیپشن ہوتی ہے ان کے والے سے پرسیپشن یہ ہی ہے کہ انڈیپنڈنٹ مائنڈ کے ججز اگر آئیں انڈیپنڈنٹ مائنڈ کے ججز ان کیسیز کو سماعت کریں آج جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی آؤٹکم ہوگا سماعت بھی بہت کچھ بولا جا رہا ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا بھی اس سلسلے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ججز کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے لیکن معاملات کس طرح سن فولد ہوتے آنے دنوں میں آنے دن ہی بتائیں گے سین موسیقی